میں ہوں فرحان جنجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا موضوع جو ہے وہ فارم ہاؤس کی جو نلامی تھی وہ ملتبی کر دی گئی ہے ایسا کیوں ہوا اس کی وجہات جو ہے وہ جنرل سکٹر میں بتائی ہیں ذرا سنے گا پلیس یہ ہمارے افیکٹیو بھائیں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ بہت جل جنرل ڈیولیپمنٹ میں خوشب کیا نظر آئیں گی ڈیولیپمنٹ کے کام بہت سپیڈ سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فیز ٹو میں بھی اور فیز ٹو میں بھی آج باقاعدہ ہمارا کام سٹارٹ کرنے کے لیے ڈیولپرس کے ساتھ پراپر میٹنگ ہے انشاءاللہ بہت جلل فیز ٹو میں بڑی ستری سے کام ہوتا ہوئے نظر آئے گا اور فیز ٹو میں بھی اسی طریقے ساتھ میں بھی انشاءاللہ اگلے ایک دو مہینے میں پراپر آپ کو بہتری نظر آئے گی لیکن جو معاملات ہیں نا افیکٹیوز کے انطلق تو وہ ڈیفنیٹلی تھوڑا ٹائم ضرور لے رہا ہے کیونکہ اس کے لیے بیسک چیز ہماری ہے لے اوٹ ٹلین کی بہالی وہ آپ دیکھ رہوں گے کہ جو ہی ہم نے ایلو پی پر ورکنگ شروع کیا ہے تو مخالفت میں بہت زیادہ چیزیں لاکر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو متنازع کیا جائے کیونکہ جب کوئی بھی ک کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اتنی ہی فور سے رکاوٹیں بھی آنے لگتی ہیں ہمارے پاکستان کی سیاست کا اسی طرح سوائیٹی کی سیاست کا یہ علمیہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو رکاوٹیں اور تنقید بہت زیادہ آتی ہے ہاں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں خاموشی سے وقت کی ازارتے ہیں تو کوئی بھی تنقید بھی نہیں ہوتی تو جب بھی کام کرنے لگتے ہیں اللہ ڈیفنیٹلی یہ چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ بارہ کوئی بات نہیں ہمارے بائی لو ہو گئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ لے اور پرین کے جو پراسس کو ہے کمپیشن آف اپٹیننگ آف این او سی انشاءاللہ جو این او سی کی اصول ہے اس کے لیے انشاءاللہ بنانے کے لیے دن رات ایک کام جاری ہے میں پچھلے ایک افتے سے بھی آؤٹ آف ٹرچ رہا تھا صرف یہ مین چیزیں ایلو پی کے حوالے سے کرنے کے لیے کیونکہ ایسٹی پی ہے ہمارا انجننگ ڈیزائن ہے اور کچھ پیمنٹ کی سمیشن تھی اس کے لیے فارم آوز آکشن کا معاملہ بھی رکھا تھا اب معاملات میں جو جو آپ گفتے ہیں لازہ ہوتا ہے فارم آوز جو لگائے گئے آکشن پہ ان میں اکثریت نان پویشن ایبل تھے تو چونکہ نان پویشن ایبل فارم آوز آکشن کرنا جو ہے سوائیڈی کا لاز تھا اس لیے وقتی اس کو روگ دیا گیا تاکہ پراپر جو پویشن بارے فارم آوز ہیں ان کا آکشن کیا جائے اور سوائیڈی کو زیادہ زیادہ فانڈز آئیں اور جو نان پویشن ایبل ایلیا رہ جائے فارم آو سوائیڈز ان کو بھی سٹیپ وائز ان سے جو ای بی کی انتظامیے کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کا پوزیشن یقینی بنایا جائے کیونکہ جو پوزیشن کے بغیر فائل اور پلاٹ والا ہی حساب ہے جس طریقے سے جناہ کرنا ہے فیکٹیز کی فائلز اور ایشی پلاٹوں کا فرق ہے اس انداز میں جو ڈیویلپ اور نان ڈیویلپ یا فائلز اور نان ڈیویلپ ایریے کی فارم آوز اس کے پرائشن کا فرق تھا اس چیز کو بتا رکھتے ہوئے اب ہم پہلے پو اور وہ پوزیشن کر کے پھر ہم لوگ ان کو دوبارہ اکشن کریں گے تاکہ سوائیڈی کی کسی بھی معاملے میں سوائیڈی کی کسی بھی فرنس کا لاس نہ ہو تمام دوستوں سے درخواست کے وہ دعا کریں انشاءاللہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں تھوڑی سٹوڑی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی معاملات ہمارے بھی ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ تمام لوگ یقین رکھیں انشاءاللہ معاملات بہترین سپیڈ سے بہترین طریقے سے میرڈ پر ہوں گے انشاءاللہ ب مانیجمنٹ سسٹم کا مفید بہتر کریں گے اور افیکٹیس کو پلارٹ دینے کے ترطیب جولائی سے بقاعدہ فیز بان کی اور فیز ٹو کی سینیارٹر کے اسٹو کا مطابق پلارٹ دینے کی ترطیب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جکہ ہم جولائی سے ہم کوشش کریں گے کہ منصف جولائی میں ہی بلکہ پلارٹس ایڈو کرنا بھی شروع کریں بہت بہت شکریہ